موسیقی یہ سچ ہے کہ سفر انسان کو بہت کچھ سکاتے ہیں لیکن کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں درس دینے کے علاوہ تمہاری روح پر گہرا سچ ہو جاتے ہیں سفر مدینہ مشہد نجف کربلا کازمین سامرہ دمشق ایسے ہی سفر ان میں سے ایک اس سفر کو فلم بند کیا جا سکتا ہے لیکن جا شک colabor fighting سائرون للحسین سائرون لكربلا جنة قبر الحسین تربه فيه الشفا جنة قبر الحسین تحت قبته الدعاء سائرون سائرون للحسین سائرون لكربلاء فاز من زال الحسين فاز في يوم الجزاء فاز من يهوى الحسين فاز في يوم الجزاء سائرون للحسین لكربلاء يا حبیب يا حسین يا امن خیر الحسین يا حبیب يا حسین اسلام علیکم آج ہم چلیں گے نجف سے کربلاء تک وہ بھی پیدل ان کروڑوں زائرین کے حمراجوں اس سفر کو ہر سال اربعین پر پیدل تک کرتے ہیں یہ کوئی معمولی سفر ناما نہیں اور نہ ہی وہ سفر کوئی معمولی سفر ہے بلکہ وہ لوگ بھی معمولی نہیں ہو سکتے جو سفر پر جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس لئے تو ان خاص مسافروں کے لئے اتنی سارے لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں یہ مسافر زائر امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ سفر سفر اربعین ہے جس میں یہ زائر نجف سے کربلاء تک پیدل چلتے ہیں سفر لمبا ضرور ہے لیکن اس سفر پر مشکل کا سرہ بھی حساس ہمیں ہوتا ہے اربعین کے موقع پر دو کروڑ سے زائد زائر اراغ آتے ہیں پچھلے سال تک تو ان زائرین کے لئے ویزا لینا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا اور ویزا ائرپورٹ پر ہی زائر کو دے دیا جاتا تھا عام طور پر ایک ہی وقت میں دو کروڑ لوگوں کے اتنے لمبے سفر کا انتظام کرنا ناممکن سا لگتا ہے لیکن یہ معمولی لوگ نہیں سائرِ حسین ہے ان کی خدمت کے لئے جتنے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی خدمت انجام دیتے ہیں اس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں بھیتے موسیقی میں خود اس ویڈیو فٹیج کو دے کر حیران ہو گیا تھا اور ایک لمحے کے لئے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ خدمت گزار قوم انسان ہی ہے یا پھر کوئی اور مخلوق جنہیں اللہ نے اپنے سید شہدہ کے زائرین کی خدمت کی ڈیوٹی پر لگایا ہے نجف سے کربلا تک کے اربعین کے سفر میں تقریباً تین سے چار دن لگتے ہیں جس میں چھوٹے بڑے بوڑے جوان خواتین مرد سارے حصہ لیتے ہیں یہ سفر نجفِ اشرف میں مولا علی شیرِ خدا علیہ السلام کے روزے سے شروع ہوتا ہے اور کربلاِ مولا میں ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روزے پر ختم ہوتا ہے نجف میں مولا علی کو سلام پیش کر کے زائر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اربعین کے دن کو دو کروڑ سے زیادہ زائر کربلا میں شودہِ کربلا کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں دنیا بھر سے کربلا پہنچنے والے امام کے زائر وہاں پہنچ کر اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اربعین پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنی اپنی روایت کے مطابق یہاں شودہِ کربلا سے اظہارِ چاہت کا موسیقی ہر آنکھ ان کی یاد میں عشقبار ہوتی ہے اور ان کے غم سے ہر دل پھٹا جاتا ہے ہربعین پر کربلا میں ہر کسی کا گریہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے سارے اپنے مولا حسین مولا عباس تمام شودہِ کربلا کو یہاں حاضر ہوکا تحضر پیش کرتے ہیں موسیقی لیکن کربلا میں حاضری دینے سے پہلے اکثر ظاہر نجف سے ایک لمبا سفر پیدل تے کرتے ہیں تین سے چار دن کے سفر میں ظاہرین کے خدمت کرنے کے لئے وہاں ہزاروں کی تعداد میں خادم پورے راستے میں حاضر ہوتا ہے جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی ظاہر کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا سامنا دھنا کرنا ہے موسیقی اور اگر کوئی دھکاوٹ یا پریشانی ہو بھی جائے تو وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کریں کوئی تھک کر آرام کرنا چاہتا ہے تو سارے راستے میں جتری بھی گھر ہے اور سب کے سب کھول دیا جاتا ہے اور ان کے مکین زائرین کے خادم بن جاتے ہیں ان گھروں میں بہترین انتظامات کی جاتے ہیں تاکہ ظاہر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے سکے ناشتہ، چائے، بستر، کمبل یہاں تک کہ زائرین کے موبائل چارج کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کی جاتے ہیں زائرین کی خدمت کرتے ہیں ان خادموں کی چیروں پر جو اتمنان نظر آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے یہاں کوئی نہیں پوچھتے کہ تم کس مسئل ہو یا کس مسلک سے یہاں جو بھی زائر آتا ہے وہ محتل ہو اور ہر زائر کو یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے اگر کسی کو اتحاد دیکھنا ہوگا اور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا دیکھنا ہوگا تو وہ اربعین پر اس پیدل سفر میں حصہ لے کر دیکھ سکتا ہے یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ جہاں بلا تفریق ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا اتنا احترام ہوتا ہو اس اسلام میں تفریق نہ ممکن ہے یہاں کے مناظر دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسلام میں تفریق اور تقفی صرف بیرونی سادشوں کا رتیج ہے ورنہ مسلمانوں میں جتنا احترام ایک دوسرے کا ہے اور کہیں سارے راستے میں زائرین کو اپنے گھروں میں چگہ دینا انہیں راستے میں کھانا پانی چائے کافی شربت اور یہاں تک کہ ٹیشو پیپر تک مہیا کرنا ہے زائرین کے آرام کے لیے اپنے گھروں کو کھول دینے والی اس قوم کو سلام پرش کرتا ہوں موسیقی جس کے پاس زائرین کو دینے کے لیے نہ کھا رہے نہ کھانا نہ ہی کچھ ہوں وہ بھی خدمت میں لگا رہتا ہے کبھی زائرین کے پاؤں کی مالش کر کے تو کبھی زائرین کی حوصلہ افزاری کرتے ہیں خدمت گزار زائر کے خدمت کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے انہیں اس خدمت کے بدلے کوئی بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہوں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانتے ہیں اور زائرین سے یہ کبھی ایک پیسہ نہیں لیتے ہیں اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس عظیم ثواب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں جتنی عزت بلا تفریق یہاں زائرِ حسین کی ہوگی اتنی عزت تو شاید کسی بادشاہ کی بنی ہوئی ہوگی عزت دینے کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ زائرِ امام کے پاؤں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے ہیں سروں پر ڈالتے ہیں اور اس خاک کو اپنے گھروں میں سنبھال کر لیتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی آجیزی سے زائرِ حسین اور زائرِ عباس کی خدمت کرتے ہیں ایک ویڈیو فٹش دیکھ کر میری آنکھ میں ہنس ہوا گئے جب میں نے دیکھا کہ ایک باپ زمین پر کھتنوں کے بل کھڑے ہوگا زائرین کو بڑی آجی کے ساتھ خجوریں بات رہا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کنے گا یہ شخص جیسے التجاہ التجاہ کر رہا ہو کہ مجھے اپنی خدمت کا شرف پکشے اللہ 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 راستے بھر یا زائر یا زائر کی التجا بری صدایں فضاء میں بونچتی ہیں ہر جگہ خادمِ ظاہرِ حسین ظاہرین سے یہی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اے ظاہر ہم سے کچھ لے لیں اے ظاہر ہم سے کچھ لے لیں ہمیں بھی موقع دے دے کچھ کھا لیں کچھ پی لیں تھوڑا آرام کر لیں ہمارے تم نبی کے چانے والے ہو تم زیارت پر جا رہے ہو اگر تم ہم سے تھوڑا سا بھی راضی ہو گئے تو کیا ہماری سب سے بڑی کارنہ بھی ہو ایتنی عزت ایتنی عزت و ایترام اس لیے صرف اس لیے کہ وہ ایک ظاہر ہے اس مسلوم امام کا جنہیں اس بیابان میں پیاسا شہید کر دیا گیا کہ عزت نواز رسول کی ہے خاضی عباس علم بردار کی ہے ان کرپلا کے شہدہ کی ہے ان کے ماننے والوں کی ہے ان کے چانے والوں کی ہے اس عظیم سفر کو دیکھنے کے بعد آئے ہم آج ہی حضم کر لیں کہ ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کریں کیونکہ ہم سارے ہی رسول اور نواز رسول کے ماننے والے ہیں تیہ کر لیں کہ ہم درگزر سے کام لیں گے اور خوب خدمت کریں گے امت کی اور اس خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے تیہ کر لیں گے تیہ کر لیں گے کیسے بھول جاؤں عشق بھی نہیں ہوا تھا ایسے بھول جاؤں عشق کے سفر کی آنے ایسے بھول جاؤں عشق کے سفر کی آنے کربلا کی باتیں کربلا کی باتیں استہا نجب سے کربلا کو میں چلا تھا شہرہِ رسول سے حرم کو میں گیا تھا روزہِ علی پہ پیش کر کے پھر سلامی بھول جاؤں عشق کے سفر کیا تھا اے حسین کے ظاہرین تم بڑے خوش نصیب ہو جو نجب سے کربلا پیدل جا رہے ہو ہم تو وطن میں رہ گئے مگر جب حرم مولا حسین میں پہنچنا تو ہماری ایک گزارش ہے جسے آقا تک پہنچا دینا تڑپ رہا ہے وطن میں غلام کہہ دینا میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا موسیقی موسیقی موسیقی